کہ ایک بھائی کو میں نے کہا داری رکھے کہ کیا داری رکھے یہ داری والے کون سے سیدھے ہیں عجیب باتا ہے یہ داری والے کون سے سیدھے وہ صوت کا اور نام لینے لگا وہ فلا صوت کا پیسہ کھا تا اکنی بڑی داری ہے نا وہ فلا جو ہے نے ٹھے تروں میں جا کے بیٹھا اس کی بھی تو داری ہے اور وہ فلا جو ہے وہ گھر میں بڑے بڑے ٹی وی رکھتا اس کی بھی داری ہے اس سے تو ہم اچھے کہ دانی نہیں رکھتے کم اس کم اسلام کو بدنام تو نہیں کرتے میں سوچو کتنا شیطانی کھوپڑی چڑھاتا ہے یہی ماملہ کہتے ہو عورت برکہ کرتی برکہ کرتی کیسے کہتا دندے کرتی وہ ہم کو پوچھو وہ تو اچھا ہے کہ ہماری عورت نہیں کرتی کم اس کم برکہ کو بدنام تو نہیں کرتی ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایسا میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر شیطان کوئی نہیں ہوگا جو یہ بات لاتا ہے اس لئے کہ تُو ایمان کسی کے چہرے پر لائے ارے بولو نا کہتے وہ فلا صاحبے نا وہ تو داڑی رکھتا ہے اور سود erosion کھاتا تو تُو اس کے چہرے پر ایمان لائے ارے بولو تُو اس کے چہرے پر ایمان لائے فلا آدمی تھیٹار میں جاتاہ اور اتنی بڑی داڑی رکھا تُو اس کے چہرے پر ایمان لائے ارے فلا آدمی جو ہے بہت زیادہ خیانت کرتا لوگوں کو دھوکہ دیتا اور اتنی بڑی داڑی لے کر گمدہ میں پوچھتا ہوں میرے عمد آباد کے بھائی بتا تو اس کے چہرے پر ایمان لایا ہمیں بولو تو اس کے چہرے پر ایمان لایا اگر اس کے چہرے پر ایمان لایا ہوتا تو یقیناً یہ داڑی ایک برا نشان ہوتی لیکن میرے پیارو ہم مخلوق کے چہرے پر ایمان نہیں ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ یہ تو ڈبل گناہ کرتا اور اوپر سینہ زوری ایک تو داڑی نہیں رکھتا وہ گناہ اور داڑی کو برا کہتا وہ گناہ کہتا ہم اس سے اچھا ہم اسلام کا نام بدنام تو نہیں کرتے ارے بے شرم بے وکوف جب تک تیرے چہرے پر داڑی نہیں ہوگی اللہ رسول کی لانت اترتی رہے گی اور کچھ بھائیوں کا تو عجیب نظریہ میں نے کہا داڑی رکھو کہتا نا مولانا حج کا فارم بھر دیا ہے تو داڑی اور حج کا فارم کیا کیا تعلق ہے کہتا نہیں مولانا وہ حج کا فارم میں نے کہا بھائی داڑی رکھ تو کہتا میں نے حج کا فارم بڑا اور میں نے کہا میں نہیں سمجھ میں نہیں آتا تو کہنے نے کہا مولانا آپ سمجھتے نہیں میں نے کہا میں تو پاگل میں نہیں سمجھتا تو کہنے نے کہا مولانا آپ سمجھتے نہیں وہ تو میں حج کو جاؤں گا آؤں گا پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ بلی کو چوہے مارنا ہے یہ معلوم نے کتنے چوہے مار کے حج کو جائے گی اور پھر داڑی رکھ لیں یہ کونسا ایمان ہے میرے پیارو یہ کونسا ایمان ہے یہ تو بتاؤ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بغیر داڑی کے تو نبی کے روزے پر جائے گا بھئی حج کا فارم بڑے گا داڑی تو آئے گی نہیں نبی کے روزے پر جائے گا اور وہاں جا کر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیرہ خلق اللہ میرے دوستوں بڑے بڑے بزرگانے دین نے لکھا حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو نقشبندی کافلے کے امیر سمجھے جاتے حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی انہوں نے فرمایا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گیا میں نے مراقبہ کیا مجھے میرے نبی مراقبے میں نظر آئے حضرت مولانا غلام حبی فرماتے مجھے میرے نبی مراقبے میں نظر آئے تو میں نے کہا حضرت اے میرے پیارے نبی اے میرے پیارے راج دلارے اے میرے پیارے نبی یہ تو بتاؤ سب لوگ آپ پر سلام کرتے ہیں آپ جواب دیتے یا نہیں دیتے ہمارے نبی نے فرمایا مولا غلام عبیب نقشبندی سے فرمایا کہ جو میرا چہرہ لے کر آتا ہے اس کا جواب دیتا جو میرے چہرے کو توڑ کر آتا تو میں بھی چہرے کو پھیرا دیتا ہوں میرے پیارو کب تک یہ معاملہ چلے گا بتاؤ نہ میرے پیس باؤ اور اوپر سے کہتا کہ میں اسلام کو بدنام کرنا نہیں چاہتا یعنی اس کا مطلب ہے اسلام میں داری نہیں ہے ہاں سوچو میرے پیارو یعنی یہ کیسی شیطانی چیزیں کچھ جوان لوگ شادی کچھ جوان لوگ کیا کہتے بہنانا رکھیں گے نا داری رکھیں کب رکھیں گے بس وہ ایک سال میں میری شادی ہو جائے گی یہاں بیٹھے ہوں گے اسے پیشن بہت سارے بیٹھے ہوں گے کہتے ہیں ہاں ہوں ٹھیک ہے کاری صاحب بولتے بولتے بولنے دو نا کاری صاحب کو بولنے دو ان کو کیا معلوم کیا بھی میں بیچلر ہوں میری شادی کا ہوئی یہ ایک بڑا شادی ہو جائے گی پھر داری رکھیں گے میرے پیارے دوستو ایک بات سنو اگر بغر داری کے تم لڑکی ڈھونڈو گے ملے گی میں منع نہیں کرتا ملے گی ملے گی وہ ملے گی جس کو تُو پسند کرے گا وہ تُجھ کو پسند کرے گی لیکن اللہ تو پسند نہیں کریں گے تو گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا اور ایک بات نبی کا چہرہ لے لے اس کے بعد لڑکی کو ڈھونڈ اللہ فرماتے تُو نے ہی ڈھونڈے گا میں آسمانوں سے دینے والا ہوں میں آسمانوں سے فیصلہ کرنے والا ہوں اور ایسی لڑکی تیرے نکاح میں عطا کروں گا جو تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا کے رکھے گی